کیا ہوا جب ایک ویکتی نے ایک مہایوگی کی تصویر لینے کی کوشش کری دوستو آج اس ویڈیو کے مادیم سے ہم آپ سبی کو ایک ایسے مہایوگی کے بارے میں بتائیں گے جو کبھی کیمرے میں نظر نہیں آتے تھے جی ہاں آپ نے بلکل صحیح سنا جب بھی کوئی فوٹوگرافر ان کی تصویر لینے کی کوشش کرتا اور فوٹو کھچوا تھا تو اس فوٹو میں ان کی تصویر نہیں آتی تھی دوستو یہ ویڈیو کوئی فیک نہیں جب آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو آپ کے من میں بھی اس مہایوگی کے بارے میں اور بھی جاننے کا من کرے گا نمسکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں بھکتی شاستری یوٹیوب چینل اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا اور ایک بار سچے دل سے کمنٹ باکس میں ضرور لکھئے گا ہر ہر مہادیو کیا آپ اس بات پر یقین کر سکتے ہیں کہ آپ نے کسی ویقتی کو سامنے بیٹھا کر خود اس کی تصویر لی لیکن جب فوٹو دیکھا تو اس میں وہ گائب تھا ایک عام انسان کے لئے تو کم سے کم ایسی باتوں پر یقین کرنا بہت ہی مشکل ہے لیکن آپ کو جان کر یہ آسچہ رہے ہوگا کہ یہ کوئی کوئی کوری کلپنا نہیں بلکہ حقیقت ہے یہ عدبود گھٹنا جوڑی ہے یوگی راج شامہ چرن لہری جی سے جو اٹھاروی صدی میں کریہ یوگ کے بہت بڑے گروہ تھے اس روچہ گھٹنا کی شروعات تب ہوئی جب ایک فوٹوگرافر نے لہری مہاشیہ کی فوٹو ان کی انومتی کے بینا لے لی جب وہ فوٹو بن کر سامنے آئی تو اس میں ہر کوئی صاف صاف نظر آ رہا تھا لیکن جس اسطحان پر یوگی راج کھڑے تھے وہ اسطحان بلکل کھالی نظر آ رہا تھا جیسے یہ بات لوگوں کو پدا چلی ہر اور اس کی چرچہ ہونے لگی یہ خبر اڑتی اڑتی پرسدھ فوٹوگرافر گنگادر بابو کے پاس پہنچی انہیں لگا کی ایسا سمبھو نہیں ہے اور اگلے ہی دن وہ ان کی فوٹو کھیچنے ان کے گھر پہنچ گئے لہری مہاشیہ لگڑی کے بینچ پر پدماسل لگا کر دھیان مدرہ میں بیٹھے ہوئے تھے گنگادر بابو نے فوٹو کھیچنے سے پہلے لہری مہاراج کے پیچھے ایک پردہ لگا دیا اور سابدھانی پوروک لہری مہاراج کی بارہ تصویریں اتار لی جب گنگادر بابو نے فوٹوز دیکھی تو ان کے ہوش اڑ گئے فوٹو میں بینچ اور پردہ تو ساب دکھ رہا تھا لیکن لہری مہاشیہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تھے جب انہوں نے اس کا قرارن لہری مہاراج سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں بھرمہ ہوں کیا تمہارا کیمرہ ایک نرنگکار اور آتم بلی شکتی کی تصویر لے سکتا ہے گنگادر بابو کو ان کی یہ بات سمجھ میں آ چکی تھی کہ وہ جسے سادارن منوشے سمجھ رہے تھے وہ ایک سادارن منوشے کی آتمان نہیں بلکہ خود شاکشات بھرمہ ہے انہوں نے لہری مہاراج کے سامنے ان کی ایک تصویر لینے کی اچھا ویقت کی لہری مہاراج فوٹو کھچوانے کے لیے مان گئے انہوں نے اسے دوسرے دن بلا لیا دوسرے دن وہ سویم ہی کیمرے کے سامنے آئے اور خود ہی تصویر لینے دی اس کے بعد لہری مہاراج نے اپنی ایک بھی تصویر نہیں کھچوائی دوستو آپ کو جان کرے آشارے ہوگا کہ شامن چھرن لہری جی کی ایک ماتر تصویر موجود ہے اس تصویر کے سوائے ان کی دوسری تصویر کسی کے بھی پاس موجود نہیں ہے دوستو انہوں نے اپنے جیون میں ایسے بہت سے چمتکار کیے ہیں اگر آپ کو ان کے بارے میں اور بھی جاننا ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیگن کو پیس کرنا مت بھولے گا آپ لوگوں کا اس گھٹنا کے بارے میں کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ باکس کے مادیم سے ضرور بتائیے گا تب تک کے لئے نمسکار ٹیک کیئر موسیقا